ایکچلی ہوا ہے ایسے کہ ہم لوگ زمان پرک میں ایک دن پہلے گئی ہوئی تھی ریلی کے اندر جو ایک عظیم و شان ریلی زمان پرک سے الیکشن ریلی جس کا ہم نے نقاط کیا ہوئی تھا کہ اب پنجاب میں تھی سیپرل کو الیکشن انانس ہو گئے تھا خانسہ میں اس کو ایڈ کیا تھا تاریخی ریلی تھی میں اس میں گئی ہوئی تھی تو دوسرے دن کارکنان ریلیکس پیتے اور بہت خوش پیتے کہ اتنے بڑی ریلی ہوئی ہے پنجاب کے تاریخ کی لیکن میرے خیال میں کہ یہی بات پی ڈی ایم کو اچھی نہیں لگی پاکستان کی تاریخ انصاف کی پپولیارٹی اور اتنی دیر سے لوگ کا نکالنا کیونکہ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ریلی نہیں نکالنا دے گئے لیکن بہرحال ہمیں پرمیشن دے دی گئی تو میں نے ایسے کہیں پر ٹیکس پڑھا یا میں نے کہیں پر وہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ زمان پارک کے اوپر ریٹ کرنے والے ہیں تو دو بجے کے قریب میں مال روڈ کی سائٹ سے آئی تو وہیں پر انہوں نے بلوک لگا کے بند کرنا شروع کر دیا اینی آہ تو مجھے زمان پارک کے راستے تو بتا دے میں پیچھے والے سائٹ پہ جہاں پہ سارے کیمپس لگے ہوں ہیں اور کافی دونے سے کارکنان وہاں پہ موجود ہیں میں اس سائٹ کی ذریعہ آئی تو جب میں مین روڈ کی طرف گئی تو مشکل سے ہم لوگ تین اور خواتین ملا کے ہم لوگ ٹوٹل مشکل سے میرے خیال میں پینتیس کارکنان تھے تو جہاں سے میڈیا اپریٹ کرتا ہے زمان پارک کے اڈرس کے اوپر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے اسلام بات پولیس آئی ہوئی تھی اور انہیں پورے پروٹیکٹیو گیر پہنے ہوئے تھے اور وہ برکل سامنے جو زمان پارک کے سامنے جو نا دھاوہ بولنے کیلئے کھڑی تھی میں جب وہاں پہ پہ پہنچی تو کارکنان تھے انہوں نے مجھے کہا میڈم آپ پیچھے ہاتے ہیں میں نے کہا پیچھے کیسے ہاتے ہیں میں وہاں پہ سامنے گئے اور میں نے پولیس سے کہا میں نے کہا دیکھیں میری باز سنیں اگر آپ لوگ صرف کوٹ کے وارنٹ یا وہ لے کر آئے ہیں یہ کوئی پن نے کہا ہے کہ آپ نے خان صاحب نے وہاں پیش ہونا ہے تو آپ یوزلی اگر پی ای میلین کے یا پی ڈی ایم کے کسی لیڈر کو یہ دینے جاتے تھے تو آپ اس کی دیوار پہ جا کے چسپہ کر کے جاتے تھے تو آپ جو یہاں پہ پوری گیر کے ساتھ یہاں پہ آئیں آپ پلیز ایسا نہ کریں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں میں تھوڑا سے جب وہاں سے ہٹی تو انہوں نے پولیس والوں نے ایک بہت بڑی شیشی کی بوتل جو ہے مجھے دے ماری آپ سوچیں پولیس نے مجھے دے ماری میں تھوڑا سے وہاں سے پیچھے ہٹی اور ایک میں ساتھ ایک اور لڑکی تھی عروبہ اس کے کندے کے اوپر لگے اس کے ایک ماری اور یقین کرے پتھر بھی وہ خود لائے ہوئے تھے پولیس جو تھی جو اسلامباد پولیس تھی اس کی پیچھے بیسیکلی پنجاب پولیس کری تھی اور جو وہ تھی اسلامباد پولیس وہ بالکل تیاری کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا حلہ بولنے کے لیے دھاوہ بولنے کے لیے یا جیسے ان کو لگ رہا ہو کہ آگے یہ جو لوگ ہیں یہ کس اور ملک ہیں اور یہ باقی آدم پر حملہ کرنے کے لائے تو انہوں نے ہماری بات نہیں سنے چونکہ انہوں نے اتنی ہیوی پروٹیکٹیو گیر پہنے ہوئے تھے جب انہوں نے ہمارے طرف مارچ کرنا شروع کیا ہم وہ صرف دو تیس پہل تیس لوگ تھے مجھے لگا کہ ہم ان کے قدموں اور بوٹوں کے نیچے ہی جو ہے وہ کچل دیے جائیں گے پیچھے اور میرے ساتھ کے پکے کی بھی لڑکے تھے ہم سب نے جب شور مچانا انہوں نے شروع کیا جب انہوں نے مارو پر چڑھائی ش شروع کی تو تھوڑی دن میں ہمارے لڑکوں نے سوکھی گاس پتے اور چند شاخے جو ہے وہ لے کے انہوں نے کہا ہم اس کو روڈ پر رکھ دیتے ہم اس کی پچھے دھرنا دے کے بایٹھ جاتے ہوں کہ ہماری تعداد بہت کم تھی وہ ہمارے اوپر مارچ کرتے جا رہے تھے وہ میری پاؤں کے اوپر شیشہ لگا ایک لڑکی کے کندے کے اوپر لگا انہوں نے پتھراؤ اور یہ شروع کر دیا اچھا اسی اس نام ہے یعنی ہمیں پتہ چڑھ رہا ہے کہ ہماری جو سینئر لیڈر شیپ ہے جیسے شاہ ساتھ ہیں یا کوئی بھی دو لوگ وہ آئی جی کے ساتھ جائے وہ بات چیت کر رہے ہیں ابھی انہوں نے شاید پہلے فکر ادا کیا ہوگا کہ ہم اسے وارٹر کینن کے پہلے ہماری طرف انہوں نے وہ کر دیا دسپرس کرنے کیلئے میں شیر اگر آپ کے بتا رہی ہوں وارٹر کینن ہم نے پہلے بھی بھی کی لیکن اس وارٹر کینن کے اندر انہوں نے اتنا سخت کیمیکل ڈالا ہوا تھا کہ شیل تو انہوں نے بعد میں مارے ہیں لیکن اس کیمیکل سے ہی جسم کو پر زخم پڑنا شروع ہو جاتا تھے چونکہ ساتھ میں کنال تھی تو لڑکے جوتے ہیں اس کے اندر اپنے ہاتھ پر دھولے تھے کیونکہ اتنے ان کا الرجز اور فون بینا شروع ہو جاتا تھا اور جو ہم دے ہمیں بریدنگ سپیس نہیں مل دی تھی وہاں سپکیشن سٹارٹ ہوگی ہم زاری بات آٹومیٹکلی جب ہمارے اوپر اتنا وارٹر کینن اور پھر ٹیر گیسنگ جب انہوں نے شروع کی اور انہوں نے پولیس والوں نے جب ہمیں بوتلیں مارنے شروع کی پتر مارنے شروع گئے تو پیچھا ہٹنا شروع ہو گئے لیکن تھے ہم مین روڈ کے اوپر پھر اس کے بعد تین چار گھنٹے تک ہم یہ مضامت برداشت کرتے رہے ہم سائیڈوں پر چلے جاتے تھے جیسی ان کا وہ وارٹر کینن ختم ہو جاتا تھا یا پتراؤن کا ختم ہو جاتا تھا مین سڑک کے اوپر آ جاتے تھے یہ کرتے کرتے تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کارکون جو ہے پیچھے سے کوئی بیریئر توڑ کے یا جب آپ پہ انہوں نے وہ رکھے ہو گئے تھے بڑے بڑے جو ہے بیریئر رکھے ہوئے تو اس کے سائیڈوں سے شاید وہ نکلنا ہے جو ہے وہ کنٹینر اس کے سائیڈ سے نکلنا ہے شروع گئے تو جب تین چار سو لڑکے اکٹھے یعنی میرے پاس آئے تو اس سے مج کافی وہ ملے میں نے کہا شاید اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کی ذریعہ سوشل میڈیا کی ذریعہ ہماری آواز کے ہی پہنچ گئے کیونکہ وہ جامر لگ چکے تھے وہ پروپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ باقاعدہ جو چڑھائی کرنے آئے تھے انہوں نے کسی کے بھی نہیں سنے تھی وہ مفامت کے لیے یا اس کے لیے نہیں آئے تھے وہ باقاعدہ پلان کر کے آئے تھے کہ آج ہم نے زمان پار کو مقبضہ فلسطین اور مقبضہ کشمیر بنا دینا ہے وہ انہوں ہی کو بچوں کو بزرگوں کو نہیں دیکھا کسی کو انہوں نے ربڑ کی گول ہی ہماری کسی کو انہوں نے جو ہے وہ وارٹر کینن استعمال کیا کیا ہے کسی کو پر لاتی چارج کیا کسی کو پر انہیں ششے کی بوتلیں ماری اور کسی کو جو ہے ہم نے ٹیر گیسیں استعمال کی جب ٹیئر گیس استعمال کی تو پھر تو یہ حالت ہوگی دونوں سائیڈوں سے پہلے زمان پر کسی سائیڈ سے بعد میں دوسری طرف دونوں سائیڈوں سے ہمارے اوپر حملہ شروع ہو گیا ازاری باتیں وہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی جنگ کے اندر کھڑیں شاید ہم اگبوزہ وادی میں کھڑیں ہیں ہم پاکستان کے لوگ نہیں ہیں اور یہ ازرائیلی اور ہندو ہیں جو ان کی فورسز ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہیں بہت تکلیف کا وقت تھا بہت ازمائش کا وقت تھا لیکن شیئر اگل میں ایک دو لوگوں ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی سب سے خوبصورت بات جو میں نے وہاں پہ دیکھی ایک تو یہ کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہمارے پاس چبیس گھڑے میں پانی ختم نہیں ہوا جتنا ہمیں پانی پینا ہوتا تھا سب سے کشن ہوتے تھی پیاس لگی تھی آنکھیں دھوتے تھے مو دھوتے تھے اپنا چہرہ صاف کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں ریلیف ہے ایک تو زمان پارک کے جو مکین تھے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیئے تھے گیٹ کھول دیئے تھے انہوں نے اپنے گھر کے واش روم کھول دیئے تھے انہوں نے لان کھول دیئے تھے پائپ انہوں نے لگا دیئے تھے کہ جس نے پانی پینا ہے جس نے موہہ دونا وہ یہاں پہ آ جائے اور جو بہت زیادہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گی جب زاری بات زمان پارک کے مکینوں کو خوفانہ شروع گیا کہ اب یہ پی ڈی ایم آلے ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے تو اگر کس نے گیٹ بند بھی کیا یقین کہہ رہے ہیں شیرف گن کہ انہوں نے اپنے گھر کے صاف پانی کا جو پائپ تھا وہ گیٹ سے باہر نکال دیا کہ یہ اس سے تاکہ یہ لوگ جو کرکنان ہیں یا جو خواتین ہیں جن کو وہ ٹیئر گیسنگ سے یا ظلم سے جو انتہائی متاثر ہے وہ پانی بھی پی سکے اور مود ہو سکے دوسرا اچانک سے ٹیئر گیسنگ دیرے میں دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا سانس بھی بلکل نہیں آتا وہاں پہ مجھے نظر آتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی وین آتی تھی کسی کی طرف سے بھیجی دی اور وہ منرل وارٹر کی بہت نو سے بھری ہوئی ہوتی تھی تو میں وہ زمان پر کے مکینوں کا میلاہور کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے وہ گاڑی کے ذریعے اور موٹر سائیکل کے ذریعے ہمیں پانی پہنچاتے رہے اور چھبیس گھنٹے یہ بھی ریکارڈی کا عیم ہوا ہے کہ سٹیٹ کی بربریت اور پی ڈی ایم کی ظلم اور بربریت کے سامنے نہتے عوام نے چھبیس گھنٹے اس کو روک کے رکھا اور خان صاحب کے گھر انہوں نے انتہائی زیادہ شیلنگ کی اور وہ جو نہتے کارکنان تھے چھے چھے آٹھ آٹھ لڑکے کبھی کبھی بچ جاتے تھے اور وہ پولیس کو روکتے تھے میں ان کی بہادری کو بھی سرود کرتی میں جس کو سائٹ پہ بٹھاتے تھی کہ آپ بچے تھوڑی در سائٹ پہ بیٹھ جاؤ سانس لے دو میڈم آپ سائٹ پہ تھوڑی در بیٹھ جائے تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو وہ مجھے پروٹیکٹ کرتے تھے میں ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی لیکن میرے خال میں بہادری کی مثال میں ہمارے سامنے قائم ہوئی ایک طرف ظلم کی دستانے رکم ہوئی لیکن دوسرے طرف بہادری کی اور تیس رائے کے لاغور کے روگا شکریہ جو انہوں نے میں مزبانی تھی جو انہوں نے ہمارے لئے دروازے کھولے جو پروٹیکشن دی اور جو انہوں نے ہمیں پانی بھیجا یہ بہت بڑی ہمارے لئے بات ہے کہ انہوں نے نہتے کار قرآن کے لئے پانی کی سپلائی جائے